آسام کے زلہ گول پارا میں خانگی میہ میوزیم کے خیام پر تنازعہ پیدا ہونے اور چیف نیسٹر حیمند بسوسرما کی جانب سے اس کی فنڈنگ پر سوالات اٹھائے جانے کے بعد زلہ انتظامیہ نے اسے مہربند کر دیا ہے زلہ کے دبکر بھیتہ علاقے سے اس میوزیم کا افتتہ کیا گیا تھا میہ میوزیم کی دروازے پر چسپہ کی گئی لکھی پور ریونیو سرکل کی ایک نوٹس میں کہا گیا کہ ڈی سی کی ہدایت کی مطابق مہر علی ولد سمیش علی کی اس مکان کو تحکمت ثانی بند کیا جاتا ہے چیف نیسٹر نے کہا پولیس میہ میوزیم کے خیام کے لیے فنڈز کی فراہمی کے ذریعے تحقیقات شروع کرے گی چیف نیسٹر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میہ میوزیم خیام کرنے والوں کو حکومت کے سوالات کا جواب دینا ہوگا جس میں ناکامی پر ان کے خلاف خانونی کاروائی شروع کی جائے گی چیف نیسٹر نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ سے ہی کہتے رہے کہ میہ سکولز اور میہ شائری کا اُبھرنا سخت تشویشناک مسائل ہے شرما نے کہا کہ ایسے واقعات مقام سماج کے لیے اچھی علامات نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ہندوستانی سمجھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایسے اناسر کے خلاف سماجی اور سیاسی مزاہمت شروع کرنے کے بارے میں سونچے حکوم راہ بھارتی جنتر پارٹی کے ارکان اسمبلی اور آسام کے خیادین نے بھی ریاستی حکمت سے کہا کہ وہ اس میوزیم کو منحدم کر دے جس کے ذریعے تارک وطن مسلمانوں کی سخافت کو پیش کیا جا رہا بی جے پی رکود اسمبلی پرسان تپ ہوکر نے سب سے پہلے حکومت سے اس میوزیم کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے سابق بی جے پی رکود اسمبلی شیلادتیہ دیوانی جو آسام لسانی اخلیتی ترخیاتی بورٹ کے صدر نشین ہیں ریاستی حکومت سے اپیل کی تھی کہ وہ میوزیم اور اسے خیام کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرے بہرحال جنوبی آسام کے کریم گنج نارت اور اسمبلی حلقے کی کانگرس حکود اسمبلی کاملہ نے کہا کی ضرورت ہے سابق کانگرس حکود اسمبلی شیرمن علی احمد نے خبلزی گوہاتی کے شرانتہ کلاش تیر خیم یامیوزیم کرنے کی تجویز کی تھی چیف نیسٹر نے اس تجویز کو مسرک کر دیا باز رہے کہ کلاش تیر سیاہوں میں مقبول ہے اور یہاں کسیر نسلی سخاپتی ورسے کی نمیش کی جاتی ہے